ہمارے دوست جو ہے زہیر بدر صاحب جو ہے وہ اسلام بات تشریف لائے میں ہیں آئیں ان سے گفتگو کرتے ہیں انتصاب کہانی کے چینل کے لیے اسلام علیکم زہیر دوست و علیکم السلام مجھے بڑی خوشی ہوئی آج اتنی دیر بعد آپ سے ملاقات ہوئی اور بڑے اچھے مود میں اور اچھے ایونٹ کے ساتھ کے آپ یہ چینل چلا رہے ہیں اور بہت سے چینل چل رہے ہیں لیکن عدبی حوالے سے جو انتصاب کہانی آپ نے جو کچھ مجھے اس کی ماہیت بتائی اور اس کا سکوپ اور سبجیکٹ میٹر میں سمیتا ہوں کہ عدب کی یہ ہر دو طرح سے خدمت ہے ایک تو عدیب کے حوالے سے اور دوسرا عدب کے حوالے سے کہ عدب دوسروں میں لوگوں میں غیر عدبی لوگوں میں روشناس ہو رہا ہے کیونکہ ویب ایسی چیز ہے یا انٹرنیٹ کے جو عدبی اور غیر عدبی بلکہ ہر شعبے سے تعلق اتنے والے لوگ جو ہیں وہ سے استعمال کرتے ہیں اور جب انہیں کوئی ایسی چیز مل جائے جو کہ ایک عدب پارا ہو یا عدب کے بارے میں معلومات ہو تو بہرحال ان کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے جہاں تک تعلق ہے کہ ہم میں پاک میں یہاں سے جب آیا ہوں اسلام آباد میں اسلام آباد میرا اصل میں کہلیں کہ دوسرا شہر ہے بلکہ میرا اپنا شہر ہے حالانکہ اسلام آباد کے بارے میں بڑا ایک منفیصہ تاثر ہے کہ یہ بنجر یا گریڈ کے حامل لوگوں کا گریڈ آباد کہتے ہیں بعض لوگوں لیکن یہ ہے کہ اسلام آباد میں جو عدبی حلقہ جو شروع ہوا تھا غالباً نائنٹیز کے آغاز میں جبکہ صرف ایک دائرہ ایک تنظیم ہوتی تھی اس کے بعد سے پھر دوست آباد اکٹھے ہوئے بہت بڑے شوارہ بھی آئے اور عدیب بھی آئے یہاں پر انہوں نے مسکن بنایا اسے تو تب سے ایک ایسا تعلق ہو گیا ہے کہ جب بھی اسلام آباد آتا ہوں اپنے کسی کام سے یا کسی حوالے سے تو یہاں پر اپنا وقت نکال کر خاص طور پر عدیبوں سے اکادمی عدبیات میں مقتدرہ قومی زبان میں اور یونیورسٹی میں تو آتا ہی ہوں تو ملاقات ہوتی ہے پتہ چلتا ہے کہ بہت اچھے اچھے افثانہ نگار اور کہانکات اور شاعر بھی یہاں پر آ رہے ہیں اور جو بیرون ملک سے آتے ہیں وہ بھی اور جو بیرون اسلام آباد سے آتے ہیں خاص طور پر پیرافریز سے جو لوگ آتے ہیں ان لوگوں کی حوصلہ افضائی ہوتی ہے سب لوگ انہیں سنتے ہیں عدیب اور شاعر بڑے شاعر جو ہیں وہ ان کو سنتے ہیں حوصلہ افضائی کرتے ہیں اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بہت اچھا عدب تخلیق ہو رہا ہے اور آپ کا یہ چینل بھی میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد سے اسی سلسلے کی ایک کڑی قرار دیا جا سکتا ہے کہ آپ بھی اپنا حصہ عدب میں اور عدب نوازی میں بہتریکہ احسن دار رہے ہیں اور مجھے بہت خوشی ہے ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے ہونیر لیا اور انشاءاللہ مجھ سے جو بھی ہو سکے گا میں آپ کے چینل کے لیے اپنی اپنا حصہ کے دماغ کے لئے پیش کروں گا آپ کا بہت شکریہ تینکیو جی اللہ حافظ بہت شکریہ